ایک سوال ہے کہ بدت کی شرعی استلاح کیا ہے اور اس میں کون سے کام داخل ہے اور بدت حسنہ بھی کیا ہے ہاں یہ تو مسئلہ پڑا تفصیل طلب ہے آپ کو مختصر جواب دے تو لیکن میں جواب تھوڑا سے نہیں دوں گا بدت کے ایک ہے لغوی معنی ایک ہے استلاحی معنی لغوی معنی ہر نئی چیز کو بدت کی تھی ہر نئی چیز کو اس کا مطلب ہر نئی چیز جب بدت بنے گی تو آپ اور ہم بھی بدت ہی کیوں ہمیں تو نہیں ہیں یہ جو اللہ پہ یہ بھی بدت ہے اور دوسرے چیزیں ہوئی بدت یہ تو لغوی معنی ہے اور حدیث میں جو ممانت آئی ہے کہ بدت گمرائی ہے اس سے لغوی بدت مراد نہیں بلکہ اس سے مراد ہے استلاحی بدت میں آپ کو سمجھاؤں گا تو اور اسی تفصیل ہے تو بڑا لمبا موضوع ہے میں سمجھاؤں گا بدت کہتے ہیں دین کا وہ کام دین کا وہ کام کہ قرون مشہود لہا بالخیر میں اس کا تقاضہ تھا ازباب بھی تھے اور مانع نہ تھا اس کے بعد اگر اوجود میں تو وہ بھی رہتے ہیں تین جزیں میں بتائیں قرون مشہود لہا بالخیر قرون مشہود لہا بالخیر کہتے ہیں وہ تین زمانے جن کے خیر ہونے کے حضور نے خبر دی ہے خیر لقمرون قرمی ثم اللہ دین یلون ثم اللہ دین یلون حضور الاسلام کا زمانہ صحابہ کا زمانہ اور طابعین وغیرہ کا زمانہ اس کو کہتے ہیں قرون مشہود لہا بالخیر وہ زمانہ جس کے خیر کی اللہ کے نبی پاس نے خبر دی ہے شاہد دیئے ان تین غمانوں میں اگر کوئی دینی کام اس کا تقاضی تھا یعنی ہونا چاہیے تھا اور ازباب بھی تھے یعنی اگر کرنا چاہیے تھے کہا سکتے تھے معنی نہیں تھا یعنی کوئی روک تھام نہیں تھی اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوا وہ بعد میں ہوا اس کو کہیں بیدد اس کو کہیں گے بیدد اس کا معنی اگر ان تین چیزوں میں کوئی چیز چھوٹ جائے اس کو ہم بیدد نہیں کہیں گے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ہوائی جا سے اڑنا تیز سواری اس کو ہم بیدد نہیں کہیں گے کیوں گے تقاضی تو اس زمان میں تھا ہر ایک کو تمانتی اڑے تیز چلیں گے لیکن ازباب نہیں تھے تقاضی تو تھا لیکن ازباب نہیں تھے اس لئے ہوائی جا سے بغیرہ کو ہم بیدد نہیں کہیں گے یہ بجلی چاہتا تھا اس زمان میں انسان اچھی لائٹ ہو لیکن ازباب نہیں تھے بجلی نہیں تھے تو اس لئے اس کو بھی ہم بیدد نہیں کہیں گے تو کچھ لوگ کہ یہ بدت ہے یہ بدت اس طرحی شریف بدت نہیں ہے جبکہ اُو زمانے میں اس کا تقاضہ اگر تھا لیکن اس کے عذباب نہیں تھے دوسر چیز عذباب تو تھے تقاضہ نہیں تھا مثلا قرآن شریف آپ کا ہے قرآن شریف آپ بھی پڑھ رہے ہیں اس میں اعراب ہے زبر ہے زیر ہے پیش ہے وقف ہے وغیرہ وغیرہ خضور علیہ السلام کے زمانے میں بلکل نہیں تھا اور اُو زمانے میں تقاضہ بھی نہیں تھا تقاضہ مطلب یہ تھا کہ ہاتھ لسان پڑھتا تھا زبر دیر کے بغیرہ آہلی لسان تھے وہ زبان جاننے والے تھے اور باہرین تھے اس نے ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھا بعد میں اس کا تقاضہ پیدا ہو گیا کہ ہم جیسے لوگ قرآن کو زبر دیر کے بغیر پڑھ رہے نہیں سکتے تھا تو اُو زمانے میں تقاضہ نہیں تھا بعد میں اس کا تقاضہ آ گیا اس لئے اب اس کو ہم بیدت نہیں گیا حالانکہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا تیسری چیز عزباب بھی ہیں تقاضہ بھی ہیں لیکن معنیہ تھا مثلا آج ہم رمضان کے مطلعہ بھی پڑھتے ہیں اور بیس رکعہ طرح پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں دنی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تین دن ہی جماعت کے ساتھ نماز ہوئی اب اگر کوئی کہے گا یہ تو بیدت ہے کیونکہ حضور کے زمانے میں تین دن کے علاوہ آج پورے مہنے پڑھتے ہیں ہم کہیں یہ بیدت نہیں ہے کیوں؟ حضور اسلام کے زمانے میں جو پورے مہنے نہیں رہی اس کی وجہ ایک معنی تھا ایک عزور تھا حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں اس کو کنٹینو پڑھوں تو یہ آپ کے لئے فرض بن جائے گی پھر اس کو تم ادا نہیں کر پاؤ گے تو یہ ایک معنی تھا ایک عزور تھا جب حضور اسلام نے اس دن سے پردہ کیا تو اب وہ معنی ختم ہو گیا اب جب معنی ختم ہو گیا تو اب ہم اس کو بیدت نہیں کہیں گے تو یہ تین چیزیں آگئی ایک تو میں نے بتا جا یہ ہوائی جاز اور دنیا کی دوسر جو ہم اس وقت ضرور دیتے ہیں کہ ہم بیدت میں داخل نہیں کہیں گے کیونکہ اس زمانے میں تقاضے تھے تو اسباب نہیں تھا قرآن کا اعراب ہے قرآن کا اعراب ہے یا احادیث بارے میں ہم جاتے ہیں جرہ ہے تعدیر ہے صحیح ہے اور اسماعی رجال پر بحث ہے ناو ہے صرف ہے یہ سب چیزیں جو ہے اس زمانے میں اس زمانے میں اسباب تو تھے لیکن تقاضہ نہیں تھا ہم ان کو بیدت نہیں کہیں گے اور قرآن کا جو اعراب ہے اس زمانے میں تقاضہ نہیں تھا لیکن اسباب تھے بعد میں ضرور پڑی اس کو ہم بیدت نہیں کہیں گے اور ایسی تراوی باجمات اس زمانے میں چونکہ معنی ایک تھا شاید فردن ہو جائے تو اس لئے معنی بعد میں زائل ہو گیا اب جب باجمات پڑھتے ہیں پورے اس کو ہم بیدت نہیں کہیں گے اب بیدت کیسے کہیں گے میں ایک مثال لوں مثلا قبر پر اذان پڑھنا قبر پر اذان پڑھنا قبر پر اذان پڑھنا دیکھو اس زمانے میں اس کا تقاضہ نہیں تھا یہ لوگ کہتے ہیں نہیں شایدان بھاگتا ہے شایدان قبر میں آئے گا وہ آگے گا اس زمانے میں بھی ضرور تھی کیا شایدان کو بھگانے کی وہ تقاضہ تھا اذباب بھی تھی اذان پڑھنے والے تھے اور کوئی معنی بھی نہیں تھا اذباب بھی نہیں تھا لیکن اس زمانے میں ان تین زمان میں یہ کام ہوا نہیں اس لئے اباد میں ہوا یہ اس لئے ہم اس کو کیا گئے 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 آپ میت کے لئے دعا کرتے ہیں استقفار کرتے ہیں وغیرہ چیزیں کرتے ہیں شرن جائز ہے لیکن شرط نے کوئی دن اس کے لئے مقرر نہیں کیا حالانکہ اس زمان میں کیا تھے اذباب بھی تھے تقادہ بھی تھا معنی نہیں تھا تو ہم یہ کہتے ہیں اس سال سباب معنی نہیں علبہ ایک ڈیٹ مقرر کر کے اس سے ہٹتے نہیں اس کو ہم نے لازم جیسا بنا دیا تو یہ چیز بدد بنی گئے کیونکہ اذباب بھی تھے معنی بھی تھا معنی بھی نہیں تھا تقاضی بھی تھی تو بعد میں وہ چیز آگے اس کو ہم بدد کریں گے تھوڑا یہ بہرحال تفصیل طلب ہے خلاصہ کیا نکلا کہ بدد کہنے لوگت کے اعتبار سے اس چیز کو جو نیاہ ہو اور اسطلاح میں وہ چیز جو قرون مشہود لہا بالخیر تین مقدس زمانوں میں جن کے خیر کی بشارت دیئے کہ اس کے اذباب تھے معنی نہیں تا تقاضی تھے اس کے باوجود بھی اگر وہاں نہیں ہوا بعد میں ہو اس کو بدد کریں گے لیکن اگر ان چیزوں میں کوئی چیز تھی اس کو ہم بدد نہیں کریں پھر بدد کی دو قسمیں کریں ایک بدد حسنہ ایک بدد سیہ وہ بدد حسنہ سیہ کچھ نہیں ہے بدد بیدد ہی ہے وہ لغوی جو ہے کون لغوی معنی جو ہے اس اعتبار سے ایک بدد لغوی قدام حسنہ ہے ایک بدد سیہ ہے لیکن جو اسطلاحی بدد ہے جس کو شریعت ممان وہ بلکل گمراہی ہے اس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہے اور اس میں کوئی ہدایت کی بات ہے یہ تو عشبانی جواب اس کا ہے لیکن ہے مسئلہ بڑا اہم اور تفصیل تار خوشت شاید کچھ سیمیہ آئے ہوگا